موسیقی 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 یہ کھا کہ ان کو سپسکٹی بلتیان لگایا گیا تو بیرل اب ان کو سپسکٹی بلتیان لگایا گیا اور پھر یہ واقع ہو گیا جب ان کی افتار ہو گئے اور شائر جورمیٹ اپس ان کے وانے حجر صلیب یہ ایک ہی کیس نہیں ہے غیر قانونی الارٹمنٹ کے حوالے سے چار کیسز اور ہیں نیب نے کہا کہ ان پر بھی تفتیش کی جائے گی تو چار کیسز کے اندر یہ ان کے اقلاب ریفرنسز دائر تھے پھر اتنا اہم عوضہ دے دینا کیا سمجھ سے نائنصافی نہیں ہے نہیں یہ تو نائنصافی کی میں بات کر رہا ہوں آپ سر تو بہت اچھکے ہیں کام پر انہوں نے بہت کیا آپ بھی کر رہے تھے لیکن یہ کہ یہ ایک ڈیٹو ہے اور یہ اصل میں چن گورنمنٹ کی کوئی ہڈ گھرنی ہے چن گورنمنٹ کی کوئی زد ہے یا چن گورنمنٹ کا کیا ایک مطلب ہے کہ وہ جان بھوک کے نیرے سے سا لوگوں کو کیا کہ افتران کو عوضوں پر لگاتی ہے اور بیرل یہ کہ احفت کا تخاذہ تو یہی ہے اور لوگ بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ احفت سکرے اور کلین افتر ہونے سا ہوں اور ان کے خلاف نیر کے چیز نہ ہوگی اگر اگر یہ قسم کے افتران کو ان کے خلاف ایک رہنسوں کو تین کن چیز ہو ان کو جب یہ کیا کہتے ہیں بڑے اوزوں پر لگاتی ہے یہ سیکڈی بلدیات بہت بہت ہوتا ہے اور یہ سن میں بہت ہے جو بندیاتی ادارے ہیں پورے پورے سندھ کے بندیاتی ادارے ہیں وہ اس کے ماتب ہوتے ہیں اور یہ تقریباً بندیاتی اداروں کو بجٹ جو ہے دو تیس کو عرب ہو رہی ہے نہیں تو کیا سندھ حکومت سے سوال نہیں ہوگا کہ ایسے افسران کو کیا تائنات کیا جا سکتا ہے جن پر پہلے سے انکوائری چل رہی ہو نہیں یہ تو کہتے ہیں یہ بہن بھی کلتی رہی ہے اور منا بھی کیا گیا ہے تو یہ کیا چہیتے تھے یہ آفیسر جو ان کو تائنات کیا گیا کیا یہ چہیتے آفیسر تھے جو ان کو تائنات کیا گیا تھا نہیں یہ تو ان کو غلط پوسٹنگ دی گئے گی اور اخلافی طور پر بھی کسی بھی یعنی کسی کس کے خلاف پر اگر کوئی دیس ہے اور دیوانی مخدمہ ہے اور کرریکشن کے اعزامت میں تو اس افسر کو لگانا ہی نہیں چاہیے لیکن یہ جہاں تک کن گورنمنٹ کا تعلق ہے تو وہ کرریکشن کو کرریکشن مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ رہوٹنگی سیف کوئی اچھا پھر سوال یہ ہے کہ رہوٹنگی سیف کو نہیں لگاتے میں ایسی ایک بات کر رہا ہوں آپ سے تو پھر یہ ہے کہ وہ کس کو لگاتے کیونکہ چونکہ پوری سن گومنٹ جو ہے سن کے جس میں بھی اعلا اثران ہیں جو اعلا ہو جو پہ ہیں سیکٹی لیویل پہ ہیں اور دکٹی سیکٹی لیویل پہ ہیں کمیشن لیویل پہ ہیں ان کے خلاف جو ہے کیا کہتے ہیں سب کے خلاف نیت کے خیشن ہیں پوری یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو بیروکریٹس لگائے جاتے ہیں افسران لگائے جاتے ہیں یہ مجبوری کے تحت لگائے جاتے ہیں کیونکہ کوئی کامپیڈنٹ افسران کے پاس موجود ہی نہیں ہے ان کے پاس آپ کو دیکھیں یہ ایک چیز یہ ہو یہ ہے کہ جو افسران آتے تھے اور بیپاہ سے جو افسران آتے تھے وہ بہت کلین ہوتے تھے اور بہت قاتل ہوتے تھے بی ایم جی گروپ کی ہوتے تھے اب بیپاہ نے افسران دینا بند کر دیئے آپ کو ایک افسر جو ہے KPK نے دیا تھا مولانا فرزوزمان کے بھائی بھائی دیا تھے تو اب نہ تو پکاوک سے یا KPK سے افسران آ رہے ہیں وہ بھی سیاسی طور پر ہمیں دیکھنے میں آیا تھے کہ پیش رفتی سیاسی مولانا فرزوزمان کے بھائی دیکھنے میں آیا تھے میں سوچ رہا ہوں کہ اب افسران ہی ہے اور قابل افسران نہیں ہے اور یہ رہی ڈسٹی سو بائیس کے وہ افسران کی ساتھ اتری چورت کے مالک وہ افسران اب تن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جو کہ یہ سکم کی سیکٹی لیویل کے اوزوں پہ جو ہے اتباد انجام دیتا ہے اور واقعی یہ کہ جو ہمارے بزیعالہ صاحب ہیں وہ لہر جزا افسران کو یا ان کے نظریک کوئی کوئی برائی نہیں ہے اگر کسی افترنگے افتر اخلاق یہ تو اب کیا سی ای ایم کے درخواست کریں گے فیڈل گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایسے افسران دیے جائیں جو کمپیٹنٹ ہو نہیں یہ تو درخواست کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بہت سے افتران نہیں آنے چاہیے لوکل ہی ہونے چاہیے سن کے ہونے چاہیے دیکھ دیکھ اسی کو یہ بن رہا ہے دوسری بات یہ کہ اب جو جو علمیاں ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیڈل گورنمنٹ کے افتران ہیں دینڈی گروپ کے افتران ہیں جو خاطر افتران ہیں وہ سن آنے ہی نہیں چاہتے اس لیے کہ سن میں اتنا سرکشن ہے اور اتنا گر بڑ ہے اور اتنا معاملات اتنا اتنا سرکشن ہے کہ کوئی یہاں آنسان وہ اپنی چوڑت خراب نہیں چاہتا ہے سن گورنمنٹ اگر سیڈل گورنمنٹ سے اگر درخواست کرتی ہے کہ آپ ہمیں قادر افتران دیں وہ وہ افتران سوڈ آنے کی بھی دیان نہیں ہے تو اس لیے جو سنے جوانیس کا یہ کرائسز ہے بہت بڑا قرآن اس پر پیدا ہو گیا سن کے اندر کہ سن کے پاس سن گورنمنٹ کے افتران تو نیت کے ریڈار پر آئے گے ٹھیک ہے اور جو باقی بچے گئے وہ بھی ریڈار پر ہی ہیں تو سارے افترانوں سلافیت سب کے سلافیت کرکشن کے چاہتے ہیں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے بہت بہت شکریہ شہدار چکلائی صاحب آپ نے پرگیام کے لئے وقت دیئے ناظرین یہاں پر یہ کہنا پڑے گا کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور یہ بات بڑی حیران کن بات ہے کہ دوسرے صوبوں سے جو افتران ہیں وہ سندھ میں تینات ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ سندھ میں کرپشن اروج پر ہے اور جس طرح سے یہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو نیب نے گرفتار کیا ہے غیر قانونی الارٹمنٹ کے حوالے سے کیم سی اور بورڈ آف ویونیو کی ملی بغت سے جو دو سو پیسٹھ اکڑ ارازی غیر قانونی طور پر الارٹ کی گئی تھی یہ وہ معاملہ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سوالات کیے جاتے ہیں آپ کی جانب سے اور کس طرح سے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اگر یہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کون سا عودہ دیا جاتا ہے یا اسی عودہ ونفائز رہتے ہیں لیکن سوالیہ نشان یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ایک شخص کے خلاف اگر نیب میں ریفرنسز دائر تھے تو وہ اتنے ہم عودے پر اتنے دنوں تک کیسے تائینات رہا بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوں آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈ بیک مشتق ضرور پہنچانا ہے در تک کے لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ